اپنے خیالات کے لیے میرے ہمنام دبنگ شخصیت جس کی آواز کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی ہے بلکہ دیواروں کو چیر کر باہر نکل جاتی ہے وہ آواز وہ قیادت وہ سیادت وہ رہنمائی جس کی نظیر بلنی مشکل ہے ایسی شخصیات برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے میں ان مصروں کے ساتھ جنابی یوسف ابراہنی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ پھل مقصد تعلیم کا بازار میں آئیں پھل مقصد تعلیم کا بازار میں آئیں جو بات کتابوں میں ہیں کردار میں آئیں اور اردو کے لیے خدمت بیلاؤس کا جذبہ گر سب میں نہیں آتا ہے تو دو چار میں آئیں مائک پر محترم یوسف ابراہنی صاحب زوردار تعلیم سے استقبال کرے ہیں اپنے خیالات پر اسلام علیکم عام طور پر یہ موقع بار بار ملتا ہے مجھے بولنے کا مائک پڑا کر لیکن جہاں اردو جاننے والے بولنے والے لوگ رہتے ہیں تو ڈر لگتے تھوڑا آج ماشاءاللہ کافی بڑی بھیڑ ہے اردو کے رائٹرز کی لکھنے والے پوئٹس کی اور خاص کر کے آج جن کی کتاب کا اجرہ ہونے جا رہا ہے پرمود راجپوش صاحب آپ کی موجودگی میں مجھے تاجوب ہوتا ہے کہ آپ بیہار میں پیدا ہوئے سوفیر انجینئر رہے امریکہ پہنچ گئے وہاں سے آپ نے لکھنا شروع کر دیا اور اتنی پیاری اردو ہے آپ کی تو اس لئے آج پہلی بار بولنے میں تبا در لگ رہا ہے حالانکہ یوسف صاحب کھڑے ساتھ پہ تھوڑ ہمت ان سے مل رہی مجھے لیکن میں پہلے شکریہ دھگروں کا ڈاکٹر راود دین کا ہمارے بہت سارے لوگ بمبائی میز ہیں جو بہت سارے پروگرام کرتے ہیں لوگوں کو انکریش کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر راود دین ایک واحد سکس ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں سحافی بھی ہیں اور اردو کو چاہنے والے ماننے والے پروگرام کرنے والے ہیں وہ آج ان کی دعوت پر شاید پورے ہندوستان سے لوگیاں پہنچے ہیں کافی بمبائی کے مشہور لوگیاں جمع ہیں کافی ڈاکٹرز ہیں سحافی ہیں پویکٹس ہیں آپ بھی امریکہ سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر پاٹنگ صاحب ہیں یہ کچھ ایسے لوگ یہاں جمع ہیں جن کو بہت ریرلی ایک ساتھ دیکھنے ملتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ دکھتا ہوں کہ ڈاکٹر راود دین کی دعوت پر آپ یہاں پہنچیں ان کو اپنے سپورٹ کیا انکریش کیا اور خاص کر کے پرمود راکپوس صاحب سر آپ کی کتاب مجھے رات کو ملی میں نے کوشش کی پڑھنے کی آپ کی بی بچے ہیں آپ کی وائف اور بچے ہیں تو کچھ بول سکتا ہوں ان کے تعلق سے اگر آپ کو برا لگے نہیں کیونکہ میں یہ میری فیلنگز ہے یا میں سمجھتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انسان پیار میں فیل ہوتا ہے وہ شاعر بنتا ہے صحیح بات ہے اب دیکھئے آپ نے کہا میں کچھ شید بڑھ کے سناوں گا آپ کو اس کے اندر سے تھوڑا شک پیدا ہوگا آپ کو ان کے تعلق سے سر آپ کی پرمیشن ہوتا ہے ورنہ عام طرح میں بہت 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 آج خل کر بات کرنے کا دیکھئے میں کچھ ثابت کرنا چاہتا اور اس طرح سنیے دھیان سے کیونکہ حالانکہ تین چار پانچ ہی پویم پڑی تو مجھے شک ہو گیا کہ کچھ ماملہ گڑھ بڑھ تھا شروع میں ہاں وہ ثابت ہو جائے گا نا تھوڑے در میں اب کہاں گیا ہو مستقی مکیس صاحب سنیے آپ آپ کے تعلق سے مجھے معلوم لیکن نہیں بولوں گا آج تجھے چاہنا جستجو ہے تجھے مانگنا دعا ہے نہیں تجھے چاہنا جستجو ہے تجھے مانگنا دعا میری یہ جان کر کھفا نہ ہونا کہ میرے دل میں میرے دل کا قرار تو ہی ہے یہ تو ہو گیا شاید آپ کے لئے لکھا ہو گا انہوں نے اب آگے بعد خراب ہو رہی ہے تھوڑی ہاں نہیں نہیں میں تو میں سمجھ نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ شایر لوگ جو لکھتے ہیں کیسے لکھ پاتے ہیں میری وفا نے تجھ کو بے وفا بنایا میری وفا نے تجھ کو بے وفا بنایا ورنہ تیری عوقات کیا تھی سر آپ کو اپنی سپیچ میں کلیر کرنا پڑے گا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے کہیں ایک اور سبو تھے میرے پاس آپ سنی آپ سنی کیونکہ آپ شایر آپ سمجھو گے برابر جب آپ چسمیں دیں گے مجھے تو بہت بارک لکھا ہوا ہے اور یہ لیکن بہت امپورٹن ہے اس لئے پڑھنا چاہتا ہوں مجھے ہاں 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 تھوڑا سبوٹ بیرا کافی ہے ہاں 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 جو جنون تھا تیرے عشق کا ہاں اچھا ہوا اتر گیا ہاں ہاں ہوئی بارش بھی زور سے پھر آسما نکھر گیا اب یہ بلکل کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان سے پہلے کوئی نہیں تھا نہیں آپ ہی تھے آپ کے لئے لکھا ہوگا پہلے آپ نالازتے پھر آپ کی ساتھ چادی ہو گئی لیکن آپ کی بچیوں نے آپ کے داماز نے آپ کے باقی لوگوں نے بڑی اچھی بات آپ کے لئے لکھ لیکن یہ بڑا سرپریزنگ ہے کہ ایک سوفیر انجینئر جو بیہار میں پیدا ہوا وہاں آپ نے پروفیسر بھی تھے لیکن آپ امریکہ پہنچے وہاں آ جا کے آپ نے شاید امروی صاحب آپ کے قریب رہتے ہوں گے تو ان کی یا آپ لوگ سپورٹ کرتے کسی رکھو کہ آپ وہاں جا کے شاعری کرتے ہو اور کتاب لکھتے ہو تو بڑی خوشی ہوئی آج سے کچھ دس پندر سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں نام آتا تھا اردو کا تو مجھے چیل آتی تھی گستہ آتا تھا کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں اور بہت ساری پولیٹیکل فیلد میں میرا کافی کام رہتا تھا میں کام بہت کرتا تھا لیکن اچھ بول نہیں پاتا تھا اور جو لوگ بلکل کام نہیں کرتے تھے اچھی اردو بولتے تھے تو بہت واہ ہوتی تھی تھی تو تب سی زبان سے مجھے چیلاتی تھی زبان کا فائدہ لے کر جو کچھ نہیں کرتے ان کا نام بہت سادھ ہوتا زبان بڑی پیاری زبان بڑی میٹھی زبان ہے تو کسی نے کہا تھا کہ اردو میں آپ کو بہت سنسیشن جیسا مان لوگ کہ اگر اپنے اردو میں کہا کہ تم بڑی کاتل نظر آتی ہو تو لوگ برا نہیں مانتے لیکن اگر آپ بولو انگلیش میں کہ لگ مردرس تو لوگ ماد آ رہیں گے آپ کو صحیح ہے نا تو اس لئے زبان سے مجھے تھوڑا پہلے چڑ تھی لیکن دھیرے دھیرے مسیر انساری صاحب اور ڈاکٹر راود دین وغیرے بہت سارے لوگ ملے مستقی مکی صاحب تو آہستہ آہستہ زبان سے پیار بھی ہو گیا اور آج زبان آہستہ کار آہستہ ہونے دو تین شیر پڑھ لیتا ہونے رٹھ سوڑا سمجھ بھی لیکن بول دیتا ہوں اس کا اچھا امپیک بھی ہوتا ہے تو جب سے سوڑا ابھی آپ کتاب میرے ہاتھ نائی یہ انشاءاللہ سال دو سال میں آپ کے دس من سر پڑی لوں پہلی بار آپ سے ملے کا موقع ملا اس کے لئے ہم ان کا شکریہ آدھ کرتے ہیں اور تمام جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھ کرتا ہوں دراصل اسلام جن کھانا میں جو ماحول بن رہا ہے جو چیز بن رہی ہے اس میں کافی لوگ میرا ہی نام لیتے ہیں کہ اس سبائے کی صدارت میں تراصل میرے ساتھ اچھی ٹیم بھی ہے ہمارے جنرل سکریر سامنے بیٹھے ہیں نولول امین صاحب ہمارے دوسرے جی ایس ہے ڈاکٹر سویل فاروقی صاحب رہیم خان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ایک دوست گولام بایاں بیٹھے تھے وہ کمیٹی کے لوگ ہیں ہم لوگ سب ملکے دن رات یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح اس کو بیٹھے بہتر بنایا جائے یہ جیم خانہ پانچ مہنے پہلے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے انشاءاللہ پانچ مہنے بعد اور آپ آؤ گے تو زمین اور آسما کا فرق ردر آئے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ٹرسٹی ہیں ان کا بڑا سپورٹ ہے صرف پیسہ تھوڑا چاہیے انسی ہم کو اور تو اور چار چان لگ جائیں گے ایک اور بات جو آج بہت ضروری کہنا کہ ایک بڑی اچھی سنسطہ ہے ہمارے ہاں انڈو ارب سوسائیٹی اور ڈاکٹر صاحب پاتنگ صاحب اس کے صدر بن چکے ہیں بینا الیکشن میں کونٹیس کیے ان اپوز آپ زور داتانی بجائیے یہ ہمارے صدر رہیں گے اور جو انڈو ارب نے آج تک کچھ کام نہیں کیا وہ شاید پہلی بار کام کرنا شروع کرے گی شکریہ خدا اسلام علیکم